سلام علیکم فرینڈز کیسے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کی جانب آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے یو پی ایس جو ہے یو پی ایس ڈیوائس ہے اس کو پراپر طور پر کس طرح دیوار کے ساتھ ہینگ یا ماؤنٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور یہ کس طرح سے پراپر ہم نے ہینگ یا ماؤنٹ کرنا ہے دیوار کے ساتھ یہ طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ہم نے ایک جگہ چوز کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرینڈز ایک کارنر ہم نے چوز کی ہے اس مقصد کے لیے یہ ڈکٹ پکٹی لگی ہے تو اس کے نیچے اس جگہ پہ ہم اس کو ماؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پہ اس کو ماؤنٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک آل بنا لیا ہے دیوار میں جس سے ہم اس کی وائر جوائن کو باہر آؤٹ کریں گے اور باہر گیلری میں اس کی بیٹری کو انسٹال کریں گے تو ہم نے اس جگہ پہ پراپر کس طرح سے اس کی کلکولیشن کر کے نشان لگانے اور ہول کر کے اس کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے اس ویڈیو میں میں وہ طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جلدی سے چلتے ہیں یو پی ایس کی جانب اور اس کے کس طرح سے ہم نے نشان لگانے اور کس طرح سے کلکولیشن کرنی ہے وہ طریقہ کار جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن فرینڈز اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی لیٹیسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں یہ فرینڈز ہمارا یو پی ایس ہے تو اس کی فٹنگ کے بارے میں بھی میں آپ کو انٹروڈکشن دیتا چلتا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم دو طریقہ کار سے فٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوریزنٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی مذہب اس کو ہم اس طرح بھی فٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے ایک سائیڈ پہ اس طرح فٹ کرنا ہے اس کو تو اس طرح بھی ہم اس کو فٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو بالکل ایسے سٹریٹ سیدھا فٹ کریں گے تو سٹریٹ فٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم فٹنگ چیک کر لیتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ فرینڈز سب سے پہلے ہم نے یوٹی ایس کو اس طرح سے دیواز کے ساتھ رکھنا ہے جس طرح ہم نے اس کی پراپر فٹنگ کرنی ہے جس جگہ پہ فٹنگ کرنی ہے فرینڈز ہم نے اس کی اس مقصد کے لیے سب سے پہلے یہ جو اس کا سینٹر پوائنٹ ہے اس کا ویٹ آپ کے اوپر یہاں پہ نشان لگا لیتا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پین کی مدد سے میں یہاں اس کا نشان لگا لیا اس کے بعد اس کا اور جس جس لیول پہ ہوگا میں دیکھوں گا دو اوز ہے اس کے تو ان کو دیکھیں گے کہ وہ کس جگہ آ رہے ہیں تو فرینڈز تکریبن اس جگہ ہے اس کے اور بن رہے ہیں تو میں دیوار پہ بھی اس طرح سے یہ نشان لگا لوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میں نے سائٹ پہ نشان لگا لیا ہے جس لیول پہ اس کے اوز ہیں اور ایک ٹاپ پہ لگا لیا ہے جو اس کا سینٹر پوائنٹ ہے تو اس کے بعد اب اب میں اس کے لیے ایک پیٹرن تیار کروں گا جس کو میں یہاں رکھ کر نشان لگا سکو تو پیٹرن تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس طرح سے یو پی ایس کو اتار لوں گا اور اتارنے کے بعد یہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقصد کے لیے میں نے ایک بلینک پیج لیے اب اس پیج کو اس طرح سے فرینڈز یو پی ایس کے اوپر رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یو پی ایس کے اوپر رکھیں گے اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں گنیاں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارے جو ہولز ہیں یہ پراپر طور پر بہترین طرح سے ہو جائیں گے تو یہ اس طرح سے کارنر میں نے میچ کر لیے ہیں میچ کرنے کے بعد اس طرح سے ان کو ٹریس کریں گے دونوں ہولز کو یاد دیکھ سکتے ہیں ہولز اس طرح سے ٹریس آؤٹ کریں گے ایک فرینڈز اس جگہ پہ ہے یہ نشان لگا لوں گا میں یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے دوسرا یہ یہاں پہ آیا ہے تو اس کا بھی اس طرح سے سینٹر پوائنٹ نکال لیں گے یہ سینٹر پوائنٹ نکالنے کے بعد اب ہم جو ہم نے دیوار کے اوپر نشان بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کو میچ کریں گے اور میچ کرنے کے بعد وہاں نشان لگا کے ہول کریں گے اور سکریو لگائیں گے یہ فرینڈز اس طرح سے اس کے جو ہولز تھے ان کو پیپر کی اوپر ٹریس کرنے کے بعد اسی ڈیریکشن میں ٹاپ والی ڈیریکشن میں اس طرح سے رکھیں گے یہ فرنٹ سائٹ سے اس لئے میں فولڈ کر رہا ہوں کہ میں نے جو دیوار کو اوپر سائٹ پر نشان لگایا تھا وہ نیچے آ گیا تھا تو اس وجہ سے سائٹ سے فولڈ کیا تھا کہ وہ نشان پراپر جو ہم نے پیپر کے اوپر نشان لگایا ہوئے اس کے ساتھ میچ کر جائے اور ٹاپ والی سائٹ پر جو میں نے ڈرک پٹی کے اوپر نشان لگایا تھا اس کو بھی میں نے ہول کے سینٹر سے میچ کر لیا ہے اور سائٹ والا جو نشان تھا اس کو بھی ہول کے سینٹر سے میچ کر لیا ہے تو اس کے بعد اس طرح سے میں جو ہولز ہیں ہولز کے جو نشان بنایا تھے ان جگہ پر اس طرح پین کی مدد سے کمہ کر گہرے نشان لگا لوں گا پیپر میں اس جگہ جس جگہ میں نشان لگایا تھا اس جگہ ہول ہو گئے ہیں اور نیچے دیوار پر بھی وہ ٹریس آٹ ہو گئے ہیں تو اب ان کو میں مزید ہائی لائٹ کر لیتا ہوں اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد پھر اس جگہ پہ ڈریل کر کے راول پلکس لگائیں گے اور پلکس لگانے کے بعد سکرو لگائیں گے سکرو لگانے کے بعد یو پی ایس کو اچھی طرح سے ہینگ کر لیں گے تو فرینڈز نشان میں نے ہائی لائٹ کر لیا ہے ان کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ نشان ہے ٹاپ والا بلو کلر کا اور ایک یہ نیچے نشان ہے تو ان دونوں نشانوں کی جگہ اب میں ڈریل کر لوں گا اور ڈریل کرنے کے بعد پھر اس میں مزید فٹنگ کریں گے یہ فرینڈز اس مقصد کیلئے میں نے ون بائی فور انچ کا ایک ڈریل بٹ لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً چالیس سے پچاس روپے میں آپ کو مارکٹ سے ازیلی مل جائے گا اس کے ساتھ میں نے یہ ایک بلیک والا سکرو لیا ہے جس کی لینک ٹو انچز ہے تو ٹو انچز پہ میں نے یہ وائٹ ٹیپ اس طرح سے لگا لیا ہے تاکہ مزید ڈیفٹ میں مجھے ہول نہ بنانا پڑے جتنا یہ نشان ہے یہاں تک میں ہول بناؤں اور پراپر میری فٹنگ جو ہے وہ ہو جائے تو اس مقصد کے لئے کنکریٹ کا میں نے جو بٹ لیا ہے جلدی سے اس کی مدد سے میں دو ہولز بنا لیتا ہوں سب سے پہلے میں نے اپنی ڈریل کو ایمرین موٹ پہ کیا ہے ایمرین موٹ پہ کرنے کے بعد پراپر جو گاؤگلز ہیں جو گلاسز ہیں وہ یوز کی ہیں کیونکہ کنکریٹ کا جو مٹیریل ہوتا ہے جب ہم دل بٹ کو یوز کرتے ہیں تو یہ جو یوزر ہوتا ہے اس کی طرف اڑتا ہے اور آنکھوں میں پھر سکتا ہے تو اس مقصد کے لئے گلاسز کو یوز کرنا ہے گلاسز کو پراپر یوز کر کے ہم نے سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے یہ دو ہولز بنالی ہیں اور ہولز بنانے کے بعد اب جلدی سے ان میں راول پلگز جو ہیں ان کو انسٹال کریں گے تو اس مقصد کے لئے یہ دو راول پلگز بنانے لے لئے ہیں اس طرح سے ان کو ہولز میں انسٹال کرنا ہے اور انسٹال کرنے کے بعد چھوٹے امر کی مدد سے اچھی طرح سے ان کو اس طرح سے فٹ کرنا ہے اور اس طرح سے ان کو فٹ کرنے کے بعد اب جو میں نے بلیک سکریو لیے تھے ان بلیک سکریوز کو اتنا ٹائٹ کروں گا کہ تقریباً 5 سے 6 ایم ایم یہ راول پلگز سے بائر ہی رہیں کیونکہ میں نے یو پی ایس کو بھی اوپر ہینگ کرنا ہے تو یہ تھوڑے باہر ہوں گے تو وہ پراپر ہینگ ہوگا تو اس مقصد کے لئے میں ان کو ٹائٹ کر لے گا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ٹائٹ کرنے کے بعد تقریباً 5,2,6 ایم ایم میں نے باہر چھوڑ دیا ہے اور ان کو اس طرح سے باہر چھوڑنے کے بعد اب یہ ہولز جو ہیں پراپر ان ہولز کو اس کے ساتھ میچ کریں گے اور اس طرح سے یہ جو سکریوز ہیں اور اس کے اندر انسائٹ ہو جائیں گے اور ان کو انسائٹ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم بہت ایزلی نیچے کی طرف اس کو پوش کریں گے اس طرح سے اور ہمارا جو یو پی ایس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی بہترین اور پراپر طریقہ سے فٹ ہو چکا ہے تو فرنڈز آپ بھی اس طرح سے بہت ہی آسانی سے اپنے یو پی ایس کو بغیر گنیا یا بغیر سپیشل ٹولز کے اس طرح سے پراپر ایک لیول میں فٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ یو پی ایس فٹنگ کی ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور لیے کریں اس سے ہماری اصل افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز بناتے ہیں فرنڈز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یو پی ایس کے کنیکشنز کس طرح سے کرنے ہوتے ہیں پازیٹیو اور نیگٹیو جو آپ نے وائرنگ میں لے کے جانا ہوتا ہے کنیکشنز کی جو وائرز ہوتی ہیں سنگل وائر آپ نے کس طرح سے وائرنگ میں پہنچانی ہوتی ہے پازیٹیو کی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ